فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں ولٹائل میموری کیا ہوتی ہے اور نان ولٹائل میموری کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ولٹائل میموری ہے یا نان ولٹائل ہے اگر ولٹائل ہے تو ولٹائل ہوتی کیا ہے اور نان ولٹائل ہے تو وہ کیا کرتی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں یا بہت ساری جو میجورٹی لوگوں کی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر یہ کونسی کیٹیگری کی اندر آتی ہے یا یہ کونسی میموری ہے اگر سمپل سب سے پہلے ولوٹائلز کے بارے میں بات کی جائے سب سے پہلے اگر ولوٹائل میموری کی بات کی جائے تو ولوٹائل میموری وہ آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کے تیمبریری ڈیٹی کو انسٹرکشنز کو اپنے پاس رکھتی ہے جیسے کہ ریم ہو گیا ریم کا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ورکنگ کمپیوٹرز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ریم ایز اے اسسٹنٹ ہوتی ہے پروسیسر کا ایز اے اسسٹنٹ ہے یہ پروسیسر کا اور پروسیسر کے ساتھ یہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے ریم کیا کام کیا ہے کہ ہارڈس میں سے جتنا بھی ڈیٹا اٹھا ہے یا جتنی بھی ورکنگ ہو رہی ہے کمپیوٹرز کے اندر سے اس کے سارے سافٹویرز کو اٹھا کر اپنے پاس لے آنا اور اس کو ریڈ کرنا چلانا یہ ساتھ پروسیسر بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے ساتھ اور ڈیوائزز بھی ہوتی ہیں اور یہ ریم بھی کام کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ کمپیوٹرز کا پاور آن بٹن کرتے ہو ریم میں سے ڈیٹا آ جاتا ہے جیسے آپ کمپیوٹر کا پاور آن بٹن کرتے ہو ریم میں سے سارا ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے تو یہ ہے وولوٹائل میموری میں اس کے کچھ ٹائم کے لیے کچھ مدد کے لیے کچھ ٹائم کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنے پاس یہ instruction یا data یا کوئی بھی چیز hold کرتی ہے رکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ volatile memory ہے volatile memory آپ کے پاس RAM ہے اور یہ RAM جو ہوتی ہے یہ آپ کے computers کے اندر use کی جاتی ہے as a speed بھی use کی جاتی ہے as a memory بھی use کی جاتی ہے جتنا بھی آپ working کر رہے ہوتے ہو computers کے اندر سے وہ ساری چیزیں جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ basically RAM کے اندر ہوتی ہے اور RAM آپ کے پاس volatile memory ہے مینز کے کچھ ٹائم کے لئے کچھ وقت کے لئے یہ آپ کا وہ انسٹرکشن لیتی ہے وہ ڈیٹا لیتی ہے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یا جس پہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی بھی سافٹویئر اوپن کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا ریم کے اندر سے ہی آ جاتا ہے ہارڈس سے یہ اٹھا کر ریم میں لے آتا ہے اور ریم اس کو چلا رہی ہوتی ہے ورکنگ میں لا رہی ہوتی ہے ساتھ سنٹر پروسیسنگ یونٹ بھی کام کر رہا ہوتا ہے اب ریم کا بیسیکلی کام کیا ہے کہ ریم آپ کا اسسٹنٹ ہے پروسیسر کا اور اس کے اندر سے صرف آپ کا ڈیٹا ہی آتا ہے اگر آپ چار جی بی کی ریم یوز کرتے ہو یا آٹ جی بی کی ریم یوز کرتے ہو اور ڈیٹا آپ کے پاس ففٹی جی بی تک آئے سکسٹی جی بی تک ہے تو پھر آپ کا سسٹم بھی سلو ہو سکتا ہے کیونکہ ریم آپ کے پاس اتنے ڈیٹے کو ہینڈل کر سکتی ہے جتنی اس کی سپیس ہے اور جتنی آپ کی ہارڈسک ہے کیونکہ ورچول میموری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور ورچول میموری ایک اور چیز ہے اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ولوٹائل میموری ولوٹائل میموری تیمپریری میموری ہوتی ہے جو کچھ وقت کے لیے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے کچھ ٹائم کے لیے اس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے ختم ہو جاتا ہے آپ خود اس میں سے ختم نہیں کرتے خود بخود وہ آٹومیٹیکلی اس کو اریز کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اب اگر دیکھا جائے تو نان ولوٹائل میموری نان ولوٹائل میموری وہ میموری ہوتی ہے جو پرمنٹلی آپ کا ڈیٹا سٹور کرتی ہے اپنے پاس رکھتی ہے جیسے کہ ایکزمپل کے طور پر آپ کی ہارڈسک ہے اس کے اندر آپ نے گانے بھی رکھے ہوئے ہیں گیمز بھی رکھی ہوئے ہیں ویڈیوز بھی رکھی ہوئے ہیں ٹیکس بھی رکھا ہوا ہے ہر ایک چیز آپ نے یہاں پر انکلیوڈ کی ہوئی ہے تو یہاں پر جتنے بھی چیزیں انکلیوڈ کرتے ہو آپ لوگ انسٹال کرتے ہو آپ لوگ گیمز رکھتے ہو آپ لوگ ویڈیوز رکھتے ہو آپ لوگ موویز رکھتے ہو بہت ساری چیزیں آپ نے ہارڈسک کے اندر رکھی ہوئے ہوتی ہیں یہ پرمنٹلی آپ کے پاس سٹور ہوتی ہیں جب بھی کمپیوٹر کو آپ آن کرتے ہو اس میں ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا ہے وہی والا تو یہ آپ کے پاس ریم ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا نہیں ہوتا کیونکہ ریم میں سے ڈیٹا سارا ختم ہو جاتا ہے تو پرمنٹلی جو میموری ہوتی ہے وہ نان ولوٹائلز ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس تیمپریری میموری ہوتی ہے وہ آپ کے پاس تیمپریری میموری ہوتی ہے ان کے اندر دونوں کے اندر سے اتنا ہی ڈیفنیس ہے میں اس کے ہارڈسک ہو گیا یا ریم ہو گیا تو ریم آپ کے پاس کیا ہے تیمپریری میموری ہے جب بھی آپ کمپیوٹر کو پاور آن کرتے ہو تو ریم کے اندر سے سارا ڈیٹا انکلیوڈ ہو جاتا ہے آ جاتا ہے شو ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ڈیکس ٹاپ پر بھی شو ہو رہا ہوتا ہے جتنے بھی سافٹوئرز آپ نے چلائی ہوتے ہیں اس کی بیک اینڈ پر جتنے بھی فائلیں چل رہی ہوتے ہیں وہ ساری ریم کے اندر ہوتی ہیں اور جیسے آپ اس کو آف کرتے ہو یا کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے تو ریم میں سے وہ سارا ڈیٹا نکل جاتا ہے لیکن جو ہارڈسک ہے اس میں سے جتنا بھی ڈیٹا آپ اٹھا رہے ہوتے ہو دیکھ رہے ہوتے ہو شو کر رہے ہوتے ہو تو وہ پرمنٹلی رہتا ہے اور یہ نانوولوٹائلز ہے اور ریم آپ کے پاس ولوٹائل میموری ہے ولوٹائل میموری وہ ہوتی ہے جو ٹیمپریری آپ کے کمپیوٹرز کے اندر رہتی ہے کچھ ٹائن کے لیے کچھ وقت کے لیے اور جو آپ کے پاس پرمنٹلی میموری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نانوولوٹائل میموری ہے یہ بھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم خود نہیں چاہتے یا خود ہم اس میں سے ختم نہیں کرتے ڈیٹا کو تب تک ڈیٹا وہاں پہ رہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں شیئرز کریں تاکہ مزید ایسی انفورمیٹک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے گوڈ بائی